اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوگا کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں اور جنہیں دینے ولوگ کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہوں اور آپ سب کیسے ہیں کومنس سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ولوگ کا جو سٹارٹ ہے ناشتے سے اگر ساتھ ناشتے سے ولوگ سٹارٹ کیا جائے تو آپ کا پتہ ہے پھر وہ بن جاتا ہے اور اگر سوستی کی جائے تو پھر سوستی ہو جاتی ہے چائے بھی میں نے ساتھ رکھ دی تھی اور آج جو ہے انڈا بریڈ کھانے کو دلکار ہے ویسے بھی اب کافی دن سے بریڈ کھا رہی ہوں کیونکہ بریڈ میں لے کر آئی تھی اور وہ جلدی ختم نہیں ہوتی تو تھوڑی انہوں نے مجھے سینڈویڈ بریڈ دے دی تھی کیونکہ عید کے دنوں میں رش بوت تھا اس لیے ان کے پاس سٹاک ہی سب آٹ آف سٹاک ہو جاتا تھا کہ بلکل بھی نہیں تھی تو پھر میں نے یہی لے لی تو یہ ابھی ٹونٹی سیون تک تو یہ چل مطلب اس کے ایک سوائیٹ تھی لیکن میں ٹونٹی ایٹ تک چلا لی کوئی بات نہیں تو یہاں پہ سی میں آج انڈا بھی ساتھ کھانے کو دلکارا تھا اور کچھ میٹھا میٹھا انڈا کھانے کو دلکارا تھا تو میں نے میٹھا انڈا بنایا ہے اور ساتھ باجی کے لیے بھی ناشتہ بنا رہی ہوں اس کے بعد ہماری صفائیاں شروع ہو جائیں گی گھر صاف سترا ہو جائے تو پھر آپ بتاہ سکون مل جاتا ہے اور چائے بھی میں نے بنا لی ہے بس اب کریں گے ناشتہ اور اس کے بعد جو تھا آج مجھے کھانا بھی بنانا ہے اور کام شام بھی کرنا ہے تو بس اسی طرح ناشتہ جو ہے انڈا سکون سے بیٹھ کے ہم کرتے ہیں پھر جی یہ دیکھیں جی میں نے کھلا رہا وغیرہ سارا اٹھا لیا ہیں اور جھاڑو جھاڑو لگ رہا ہے اور بس اسی طرح ہوتا ہے گھر میرا کافی تھوڑا ہوا باتھا میس میس اور کیونکہ پچھلے بلوک میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو پھر میں نے وہ چاول شاول بنائے تھے تو وہ سارے گرے ہوئے تھے تو خیر صفائی میری ہوگی تھی نواز بھی پڑھ لی تھی میں نے سپارہ بھی اپنا پڑھ لیا تھا اور اب چلتے ہیں کچن کی طرف اور کچن میں میں نے آج ماش کی دال بنانی ہے کافی دنوں سے چکن اور گوشت وغیرہ ہی کھا رہے ہیں تو اس لیے پھر میں نے آج یہی سوچا کہ میں ماش کی دال ہی بنا لیتی ہوں تو یہاں پھر ساتھ ہی میں دوتوں کے لیے بھی کام کر رہی تھی اور باقی جو ہے باقی وہ بھی کام کر رہی تھی اور ساتھ میں نے مٹر کیمہ بھی رکھا ہوا تھا میں نے کیمہ لے کر آئی تھی تو اس کے بھی پیکٹ بنایا تو اس کا مٹر اب میں بیٹھ کے نکالوں گی کیمہ کو میں نے پریشر لگا دیا تھا اور ساتھ اب میں نے کہا بیٹھ کے تو میں کر لیتی ہوں تو سالن میں پاس تھوڑا تھا اور اس لیے پھر میں نے ساتھ تھوڑی ماش کی دال بھی بنا لی تھی اور یہ محل سے دو دن کا کلپ ہے ایک دن میں نے مٹر کیمہ بنایا تھا دوسرے دن ماش کی دال اور ماش کی دال تو بہت ہی آؤٹلاس بنی تھی میں جب دال بنا رہی تھی اور روٹی بھی میں نے بنا لی تھی ساتھ سلاد بھی کٹ لیا تھا اور میری امی کے گھر سے مجھے کال آ گئی کہ میری سسٹر کے طور پر ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اچانک سے جانا پڑا اس نے مجھے کہا کہ اب بھی آؤ اور میری طبعہ صحیح نہیں ہے مجھے نا بس ان کو پیٹ کا کوئی ایشو ہوا ہوئے میں دیکھا تو اس لیے پھر مجھے اچانک کی جانا پڑا میں نے کہا تھا چلیں شام کو چلی جاؤں گی لیکن اس نے کہا کہ نہیں ابھی جاؤں میں یہ دوسری سسٹر میں پر پریشر ڈالا ہوا تھا کہ نہیں تم ابھی جاؤں میں نہیں آسکتی تو تھوڑا دور ہے تو تم تو جاؤں نہ جا کے تو ذرا چک کرو تو پھر میں یہاں پہ آئی اور یہاں ان کو چائے شائے بنا کے دی اور پھر ابو کے ساتھ ابو بھی تھوڑے پریشان تھے تو پھر تھوڑا ٹائم ابو کے ساتھ سپینڈ کیا اور پھر میں نے ابو نے کہا کہ کچھ کھانا شاہ نہ بنا لو اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی سمائی نہیں آرہا تھا پہلے کچنار بھی لے کے آتے تو کہہ رہے تھے کچنار گوش بنا لیتے ہیں پھر وہی گوش جو ہے ہم نے مٹن پلاو بنا لی ہم نے کہا اسی کو ہم چلے اب وہ میں سسٹر بھی کھا لیں گی کیونکہ ان کو میتی کا بھی ایشو تھا تو چلے ہم بھی کھا لیں گے ابو کی بھی تبیت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو پھر اس لیے مجھے اچانک کدھر آنا پڑا پھر میں نے کھانا شانہ بنایا اور سب کو دیا اور ابو کو بھی دیا اور ابو بھی تھوڑے خوش ہو گئے تھوڑے فریش ہو گئے باتیں شاتیں کی ہیں تو پھر ذرا فریش ہو گئے تھے تو پھر مجھے ایک تم یہاں پہ آنا پڑا تو میری وہ دوائل جو تھی وہ سب وہیں پہ رہ گئی یہاں پہ اچھی طرح مسالہ پون گیا تھا اور گوش کو میں بتائی کر رہی تھی بس اس میں اب چاول ڈالے ہیں اور چاول کو لگاؤں گی دم پہ اور ساتھ میں نے بھنڈی بھی کٹی تھی کیونکہ میرے ابو بھنڈی بھی لے کر آئے تھے اور میں نے پھر اس کا پیاس شاہ سکاٹا کہ میں نے کہا چلو بکر سال میں بنا دیتی ہوں صبح کام آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے سلاد بھی کٹ لیا چٹنی بھی بنا لی سارا کام کر لیا تھا بس چاملوں کو دم لگایا تھا بس چاملوں کو دم لگانا تھا تو آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں میری امی کا کمرہ اور بلکل خالی اداس کمرہ ہے میری امی اسی کمرے میں رہتی نہیں اور ادھر ہی نماز پڑھنا سپارہ پڑھنا اور یہ میری امی کا کمرہ خالی اور یہ ابو کا کمرہ تھا کیونکہ ابو بہت ٹی وی زیادہ دیکھتے تھے تو میری امی کو ٹی وی بلکل بھی پساننی تھا تو وہ ادھر بیٹھے اپنا نماز پڑھی تصویح پڑھی الحمدللہ کہ میری امی کے لازٹ ٹائم تک میری امی کی کوئی نماز کا زان ہی نہیں تھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری امی نے ہر حال میں نماز پڑھی اور اسی کی برکت سے اللہ تعالی نے میری امی کے لئے بہت آسانیہ پیدا کی تھی الحمدللہ تو یہاں پہ کھانا تیار ہو گیا تھا اور ہم کھانا کھا رہے تھے فرق کا میں ویڈ کر رہی تھی کہ چلیں وہ آ جائیں تو پھر ہم خود کھا لیں گے ساتھ میں نے دہی کا رائطہ بنا لیا تھا اور پلاو بنا لیا تھا ادھر ابو بیٹھ کے کھا رہے ہیں میرا وہ سمان پڑھا میں نے کچھ توپٹے لے کر آئی تھی میں نے کہا چلو یہاں سے پیکو کر والوں گی لیکن ادھر مارکیٹیں آس پاسا لیکن ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں جاؤں فرق آگے تھے تو کہتے کھانا تو ابھی نہیں میں کھاؤں گا میں نے لیڈ کھایا تو پہلے میں نے دکان کے لیے جوتی لینی ہے تو میری جوتی جو بہت زیادہ خراب ہے مجھے شہر ہوں آتی ہے دکان پر جاتے میں کہ میری جوتی اتنی رف ہوئی بھی ہے تو جوتی جب ہم دیکھنے کے تو گیارہ کا ٹائم ہو گیا تھا دکانے جو تھی وہ کلوز کھا رہے تھے اور اتنا ہم لے ہی نہیں سکے اس کے بعد ہم باٹا بے گئے بطب ایک دو جگہ پہ ہم نے ٹرائے کیا لیکن وہی والی بات کے ٹائم بوت اوور ہو گیا تھا پھر ہم باٹا بے آگے تھے تو یہ بھی اپنی دکان جو تھی کلوز کھا رہے تھے لاؤک شوک لگانے کے چکروں میں تھے تو پھر ہم نے دیکھا تو بہت ٹائم تھا اتنا سکون سے ہم دیکھ نہیں سکے پھر ہم نے کہا کہ چلے گھر سے سیدھا چلے جائیں گے تو آپ سے یہی گزارش ہے اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیک ضرور کیجئے گا اس سے ہمیں حوصلہ افضائی ملتی ہے آپ سے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ